موسیقی موسیقی گراوٹ شروع ہو چکی ہے ہم نے دیکھا آج صبح سے والیٹلیٹی دیکھنے کو مل رہی تھی لیکن پھر بھی زنگ اور الیمینم پوزیٹیو میں تھے لیکن اب وہ بھی نیگٹیو میں ہیں الیمینم قریب 0.2% نیچے نکل تو صبح سے ہی اچھا خاصا دباو دیکھ رہا ہے قریب قریب 1% کا پریشر وہاں پر لیکن آگری کمالوڈیز کی بات کریں تو کپاس کھلی میں آج اچھی خاصی تیزی ہے لیکن وہیں جیرہ چانہ اور سرسو میں دباو کے ساتھ کاروبار ہو رہا ہے جیرہ اس پر قریب 1% نیچے چانہ قریب سوا 2% کا پریشر وہاں پر اور ساتھی سرسو بھی قریب 1.3% نیچے ہے ہمارے ساتھ آئے ایفل کے ہتیش جین اور اینجل کمالوڈیز کے انوش گپتہ جڑ رہے ہیں دونوں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے لیکن شو شروع کرتے ہی آپ دونوں کی آج کی ہارٹ پکس لینا چاہیں گے ہتیش کیا ہوں گی آپ کی آج کی ہارٹ پکس میں آئیل بائی کرنا پریفہ کروں گا آئی تنگ بائی سو بائی سو بیس تک آج تک آج یا کل تک آ سکتا ہے تو کرنڈیل سے بائی بنے گا دوسری پک رہے گی میں کوپر بائی کرنا پریفہ کروں گا مجھے لگتا ہے کہ جو چائنیز مارکر ریلیٹی بلی سٹیبیلیٹی ہے اور آئیل میں جو باؤنس ہے وہ سپورٹ کرے گا اور آئیل پریفہ کروں گا کرنڈیل لی وہ سٹیبیلیٹ کروں گا اہم ہےہ آئیل تو یہ سلاہ ہے آہہ ہیتیش کی طرف سے کچھا تیل اور کھر بائی کر کے چیلے کی سلاہ ہے لیکننننے جو آگری کمورٹیز میں آپ کو کھ اللگتا ہے پیسے لگانے چاہیے آگری کمورٹیز میں ہم نے کھارٹن پیک میں کافی تیچی دیکھیں آنو جا آپ کو میری آواز آرہی ہے آپ کی طرف سے hotpicks کیا ہوں گے آج کے لئے پوزیشنل طور پر بھی trade کر سکتے ہیں تو یہ سلاح ہے آج کے بازار میں لیکن فوکس کرتے ہیں کچھ ڈالوں پر کیونکہ سرکار کی لاکھ کوششوں کے باوجود ڈال کی بہنگائی سے اس سال بھی راحت پلنے کی امید نہیں ہے پیداوار میں کمی سے قیمتوں کو اس سال بھی اونچی رہنے کی سمبھاونا دکھائی دے رہی ہے ایسا ماننا ہے انڈین پلسز اینڈ گرین اسوسییشن کا اسوسییشن کے وائز پریسیڈنٹ ویمل کوٹھاری نے سین بی سی آواز کو بتایا کہ پچھلے سال کی طرح تیزی نہیں آئے گی لیکن فلحال قیمتوں میں گراوٹ کی امید بھی بہت کم ہے میرے خیال سے پرائیسیز کا ایسا ایسیو نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ابھی جلدی کوئی پرائیسیز بڑھیں گے لیکن تھوڑا ڈیفکلٹی ایر تو ہوگا ہمارے لئے ایک سو نبی لاکٹن اس سال اگن ایک سو تیتر لاکٹن ایک سو بہتر تیتر لاکٹن کی بات کر رہے ہیں تو بیس لاکٹن کی سال بھی سروٹیج بتا رہے ہیں جو گورنمنٹ کے آنکھ رہے ہیں ایک فیکٹر تو یہ ضرور ہے کہ اس پر ارہر جو کی سرکار خود کہہ رہی ہے کرشی بنتری نے ایک دو دن پہلے بیان دیا کہ چھ سال کے لویس لیول پر ہے حالانکہ انہیں چنے سے امید ہے اور دوسری طرح سرکار کافی سکتی بھی دکھا رہی ہے لیکن آج چنے میں ہم نے کافی تیز گرابت بھی دیکھی ہے کرنا کیا چاہیے آوک بھی شروع ہونے والی ہے اگلے مہینے سے تو کافی سارے فیکٹرز ہیں چنے میں اس وقت کیا کریں دیکھیں فنڈامنٹل فیکٹرز کے سائٹ جائیں تو آرائیول سٹارٹ ہوں گی نیکس منت سے تو کئی نہ کہیں جو انٹیسپیشٹری ہے وہ یہاں پر پرائز میں دکھنے کو ملا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بھاو نیچے آتے ہوئے دکھائی دی ہیں ساتھ میں اگر ہم گورنمنٹ کی بات کرتے تو گورنمنٹ نے یہ بھی بولایا کہ اب وہ نیکس سر کے لئے بفر سٹاک بھی چالو کرے گی تو کئی نہ کہیں اوورال مجھے لگتا ہے کہ جو سنٹیمنٹس ہیں وہ پائزز کو بڑھنے نہیں دیکھا تو کئی نہ کہیں اگر ہم دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ پلسز کے اندر آنے والے دنوں میں گرابتی دیکھنے کو ملے گی بات کریں تو اگر چار اے ریکسو تک کے لیول دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوکے اور کپاس کھلی جہاں پر آج کافی تیزی کا رکھ ہے اس کو سپورٹ کیوں مل رہا ہے اور آگے کیا رکھ رہنے والا ہے اگر دیکھیں تو کئی نہ کہیں جو ڈیمانڈ سائیڈ ہے وہ یہاں پر سٹرونگ آتے ہوئی دکھائی دی ہم نے دیکھا تھا کہ کپاس میں پورا کپاس ہے کارٹن سیڈ ہے پھر کارٹن مجھے دیکھنے کو ملی ہے ساتھ اگر ہم ٹیکنیکل چارٹس کی بات کریں تو ٹیکنیکل ہی بھی یہاں پر ایک اچھا بریک آؤٹ دیکھنے کو مل ہے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی لور لیول ہونے کی وجہ سے یہاں پر ایک پوزیٹیو مومنٹم دیکھنے کو مل ہے اور ڈیمانڈ سائیڈ جو انکریز ہوئی ہے وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ سپورٹ ہی بھی حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو اس بار کارٹن کی جو کروپ ہے وہ گیارہ سے بارہ پرسنٹ ڈاؤن ہے اور ابھی دو دن پہلے ہی جو ایسٹی میٹ آیا تھا اس میں بھی یہی بتایا تھا کہ جو کارٹن کی کروپ ہے وہ کم ہے تو کہیں نہ کہیں کارٹن میں ایک سپورٹ آتا وہ دکھائی دیا ہے تو فرنمنٹل ایس ویلیس ٹیکنیکل مجھے لگتا ہے کہ دونوں ہی پرسپیکٹیو کارٹن پیک کے لیے پورا پوزیٹیو رہیں گے تو ہمیں لگتا ہے کہ کارٹن پیک چاہے وہ کارٹن ہو یا کارٹن سیڈ آئل کے یا پھر کپاس ہو اس کے اندر بائی نیشیٹ کر کے چلنا چاہیے اوکے چلیے اب بات کرتے ہیں کچھے تیل کی امریکی پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی ریپورٹ کے بعد سے کچھے تیل میں ہم نے غافی تیزی دیکھی ہے ہمارے ساتھ ہتیش ہیں ہتیش برینٹ 35 ڈالر کے پار ہے کرنا کیا چاہیے اس وقت سپورٹ اچھا مل رہا ہے کیا آگے جاری دہے گا شورٹم میں مجھے لگتا ہے تھوڑا آپ سائید ایکسٹین ہو سکتا ہے ایتھنگ ڈیٹ سے دو ڈالر کی تیجی دونوں میں آ سکتے ہیں ڈبلوٹی آئی برینٹ میں جو موو ایک دو دن پہلے کیا ہے تھوڑا باکت ریسیپٹیو ہو رہا ہے پر آئی تنک کوئی ایت 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 درزنان ٹرانسلیٹس انٹو اینیتن کی کوئی براڈر آؤٹلک کی مجھے بات کرو تو آئی تنک مجھے لگتا ہے نیکس دو تین مہینے کے لیے آئیل دی جو رینج ایک بار باطم تو دیفنیٹلی بن گیا ہے جو پچیس سے ستاہیس کا ڈالر کا لیول تھا آن دا ہائر سائید آئی تنک 37-38 کے اوپر نہیں جائے گا کیونکہ انیس انٹیلی دونٹ سی نہیں سپلائی 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 سی سپلائی سی جو دو دن پہلے جو کل میٹنگ تھی وہاں آپ دیکھیں انہوں نے صرف آؤٹپوٹ فریز کرنے کا دسیزن لیا ہے اگر آپ آگڑے دیکھیں جو نمبر دیکھیں دیکھیں اوپیک کا پروڈکشن کورٹ جو آؤٹپوٹ کورٹا تھا دیسیمبر تک وہ 31.5 ملن بیرل پر دیکھتا اور دیسیمبر اور جناوری دونوں کے نمبر دیکھیں تو they are still producing between 32.5 to 33 millil barrel per day. تو definitely oversupplied ہے اور آپ last 2 سال سے دیکھیں تو global oil market date سے 2 millil barrel per day کا surplus ہے اس کو absorb کرے گا کون اور دوسری بات ہے کہ ایران کو exemption دیا although ایران has given an ok to this plan where freezing output but یہ clarity نہیں ہے کہ ایران کیا کرنے والا ہے اگر ایران اور output بڑھانے والا ہے تو eventually کیا ہونے والا ہے کہ جو supply glut ہے وہ aggravate ہوگا تو بھلی sentimentally یہ hopes ہے کہ کانا کا کچھ production cut ہوگا وہ support کر رہا ہے but unless and until I don't see or we don't see any meaningful supply side cut back we are not going to see any substantial or sustainable recovery in oil prices but having said that I think ہو سکتا ہے اگر trading point of view سے کچھ دنوں کے لیے تیجی maintain رہے گی اچھلے base metals کی بات کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر گراوٹ ہے اگر آپ دیکھیں تو ایک چائنا کا جو stimulus ہے اس کی امید میں تھوڑی بہت مجبوطی آئی ہے آپ آج بھی copper میں buy کی suggestion دے رہے ہیں کیا لگتا ہے تھوڑا اور support ملے گا ان خبروں کی وجہ سے کہ چائنا شاید کچھ stimulus لے کر آئے یا پھر جیپین کو یہ stimulus package لے کر آئے دیکھیں چائنا میں دیکھیں تو relatively stability آ چکی ہے اور especially آپ دیکھیں جو پوشٹ جو نیور ہولیڈے بعد چائنا جب ریٹرن ہوا تو جو اس کے ویک پہلے ہم نے دیکھا تھا بہت ترموائل تھا جس پرپورشنیٹ پہ گلوبل انڈائسیز گرے تھے اس پرپورشنیٹ میں انفیکٹ چائنیز مارکن نے ریفلیکٹ ہی نہیں کیا تو ایک سٹیبلیٹی ہے چائنیز بہت سارا جو کیش چائنیز سینٹرل بینک ایک سٹیبلیٹی بینٹین رہی ہے جس آپ سے اوہرال گلوبل انڈائسیز میں ایک سٹیبلیٹی ہے یا آپ آئیل کی بات کر رہے سٹیبل ہے وہ کہانہ کا ایک سپورٹنگ فیکٹر دے گا دوسری ایک میٹلز کی بات کر رہے جو لیڈ اور زنگ تھوڑی بہت گراؤت دیکھ رہے کیوں ہم یہ دیکھ رہے کی لیڈ اور زنگ میں بہت بڑی لیول کی ماترہ سے جو انوینٹریز رائز ہو رہی ہے تو وہ پریڈ پریش کر رہے بڑا ہے بڑا ہے کہ کھپر اوہرال مجھے لگتا بھی بھی ریزیلینٹ ہے میں بہت بڑی تیجی نہیں بولوں گا بڑا ہے کہ ریلیٹیگلی سٹیبل رہے گا اور آئے سینس اپوسیبیلٹی آف کھپر مووووینگ طورز 315 ڈ 316 لیولز ہمارے ساتھ یہاں پر ہم لیں گے چھوڑا سا بریک لیکن اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ اپنے پوچھ سکتے ہیں ہماری نمبر آپ کے سکرین پر ہے اور آپ کے سوالوں کے جواب ہم لے کر آئیں گے اسکرین کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کمولیڈی کال پہلے کالر سے بات کرتے ہیں علور سے دیپیش جڑ رہے ہیں مالے ساتھ نمزکار دیپیش جی پتائیے سوال کیا ہے آپ کا میں نے کس بائچ میں دو کروڑ پلک کی ہیں ہٹیش آپ تو ویسے بھی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ خریدنا چاہیے ہیں انہوں نے ٹوینی ون ٹوینی ٹو پر بائنگ کی ہوئی ہے کیا سلا ہوگی ان کے لئے میں نے جیسے مینشن کیا پہلے میں آپس دہرہ آ رہا ہوں کہ دیٹھ سے دو ڈالر کی تیجی آ سکتی ہے تو فم در کرنٹ لیولز دیٹھ میں آپ لیٹرلی دیکھا جائے دیٹھ ڈالر یا دو ڈالر کی بات کریں تو لیٹرلی آپ کی بول سکتے ہیں دیٹھ سو روپے کی تیجی آ سکتی ہے تو آئی تینک یو کین ہولڈ آن ان بو پروفٹس آنڈ دیٹھ کے لئے اکی تو یہ یہ سلا ہے آپ کے ٹویٹی تک جانے کی سمبھاونا دیکھ رہے ہی ہاں آپ منافع پہ ہیں مناخ اپ کو مل سکتا ہے چھرے اگلا سوال لیتے ہیں رامجی پاتل جی کا سوال ہے نمازکا رامجی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا مل سکر میڈم اپریل چار ہزار پچھار شیفٹی روپیز اوکے انوش کیا سلا دیں گے آپ ان کو سرسو آوک شروع ہونے والی ہے انہوں نے بیچ کر چل رہے ہیں یہ کیا یہ سہی سٹراتیجی ہوگی اپریل کانٹرارٹ انہوں نے بیچا ہے دیکھیں اگر ہم فندمینتل کی بات کریں تو جو پروڈکشن ہے وہ کافی اچھا ہے تو فندمینتل وائز تو اچھی سٹراتیجی ہے بہت اگر میں ٹیکنیکل دیکھیں تو پچھلے تین دنوں میں اس میں ایک اچھی تیجی دیکھنے کو ملی ہے تو یہ پوزشن میں رہ سکتے ہیں بہت یہاں پر ان کو سٹاپس آگانا پڑے گا جو کی قریباً 4090 کا رہے گا اس کا سٹاپس آگر ہولڈ کر سکتے ہیں نیچے ہمیں لگتا ہے کہ پرائز جو ہے قریباً اگر 4950 تک دیکھنے کو مل سکتے ہیں نو ڈاؤٹ کہ اگر یہ سٹاپس آگر ہولڈ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ایک بار پرائز نیچے 4950 تک آ سکتے ہیں تو ہاں پر وہ پروفٹ بک کر کے ایکزٹ ہو سکتے ہیں یہ سلاح ہے آپ کے لئے سرزو پر چلی آپ چلتے ہیں کولکتا جہاں سے آنیرودھ کا سوال ہے نمسکار آنیرودھ جی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا میں نے بول دیا ہے ٹھائی جہا ساتھو چھپن میں مجھے کیا کرنا چاہیے خریدا ہے ہاں جی خریدا ہے ہٹیش 28756 کے لیول پر سونا بائے کیا ہوا ہے ایک اچھی ریالی کے بعد اوپری لیولز پر تھوڑا سا پریشر دیکھ رہا ہے ان کو کیا کرنی کی سلا دیں گے آپ لیکنے میں انفیک لاسٹین آپ کے چینل پر جب آیا تھا تو میں نے ایک ٹارگیٹ دیا تھا ایک نہیں financingسکار مجھے لگتا ہے گول ٹھوٹین ہنڈرڈ ڈالرز پر لا royص بیفور جون آنا چاہیے اس لانگ اس ل지는 scent او وفیارن زادہ پر ٹھولزید ہاؤو گَّلہ وی ruled on we کے سالی ٹول پر اس کے وئو کواش آبت ہے جو انگ�� میں ہم ڈوا کر رہے ہیں آئے گی دوسرا فیکٹر یہ بھی رہے گا سپورٹیو کہ روپی میں تھوڑی بات weakness اور ہو سکتی ہے probably we can move as low as 69, 69, 70 against the dollar تو یہ دونوں فیکٹر سپورٹیو رہے گا آپ hold on کیجئے اگر positional point of view سے ہے ولatility ہوتی short term میں ہو سکے پڑا positional point of view سے اگر آپ تیار ہے تو I think it's still a lucrative opportunity اوکے تو اب بھی آپ سونا hold کر کے رکھیں ہتیش کو لگتا ہے جون تک تو کافی اوپر کے لیوز دیکھ رہے ہیں لیکن آپ کو اب بھی منافع ہوگا تھوڑے دن اور hold کریے چلیے ہم لیتے ہیں یہاں پر ایک چھوٹا سا break لیکن break کے بعد بھی آپ کے کچھ اور سوالوں کے جواب لے کر آئیں گے آپ دیکھ رہے ہیں commodity call اور اب ہم چلیں گے سنبھل اتر پردیش محمد صوت جی کا سوال ہے نمازکار محمد جی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا نمازکار میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت منتا میں کیا اوچی دن بائنگ کی جا سکتی جوگر اوکے آنوچ منتا اوائل خریدنا چاہتے ہیے لیکن قیمتے کافی اوپر آئی ہیں اگر آپ دیکھیں تو حاضر میں demand اچھی ہے تو کیا اس وقت خرید کر بھی منافع کمائے جا سکتا ہے جلکل بلکل مجھے لگتا ہے مانتا میں کافی اچھا strong breakout دیکھنے کو ملا ہے even volumes یہاں پہ کافی بڑے ہیں demand کافی اچھی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ technical point of view سے یہاں پر buy initiate کر سکتے ہیں initially جو ہم target کر رہے ہیں قریبا 980 کا level target کر رہے ہیں 980 کے اوپر اگر price break ہوتے ہیں تو قریبا 1100 روپے تک بہاو جا سکتے ہیں تو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ جو levels ہیں کافی lower levels ہیں تو یہاں سے buy initiate کر سکتے ہیں stop loss جو رہے گا اس position میں قریبا 910 روپے کا رہے گا target 980 کا اور اس کے پر قریبا 1100 روپے تک means positional طور پر دیکھیں تو 1100 روپے تک کہ بہاو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوکے اسی کے ساتھ اینوج اور ہتیش آپ دونوں سے اجازت لینے کا وقت دھنے واد ہمارے لئے سمجھ نکالنے کے لئے commodity call میں اتنا ہی ہمیں دیجئے اجازت اور آپ بنے رہیے CNBC آواز کے ساتھ نمسکر